تو پاکستان میں بھی واقعی عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں ویسے ہی گراؤنڈ ریالٹیز ہیں بزنسمن بزنس کمیورٹی عام آدمی کو اس کا واقعی سمرات ملیں گے اگر آپ ان کو دیکھیں وہاں اگر اس کو کنٹرول کر لے اور سپلائی سائی جو بھی اس کا کنٹرول سے باہر نکل گئی اس کا کنٹرول سے باہر نکل گئی اور یہ آپ کو سبسیدائیز کر کے کرنا پڑے گا کیونکہ آپ بہت دیر آپ نے کر دی دوسرا جو اس کا جو طریقے کار ہے وہ بلکوی دیفنیٹلی خان صاحب کی بات بلکوی ہے کہ وقت کے ساتھ یہ مہنگائی میں تھوڑا بہت کمی دور ہوگی کیونکہ ہماری ڈیریکٹلی لنک ایمپورٹ کے اندر جو چیزیں ایمپورٹ نہیں ہوتی تھی اب وہ بھی ہمیں ایمپورٹ کرنی پڑی پچھلے سال ہم نے پچھلے سال کے آخر میں اس سال کے شروع میں پچھلے سال کے آخر میں ہم نے گندم بھی ایمپورٹ کی ہم نے چینی بھی ایمپورٹ کی یہ جو ہے اس نے ہمارا بڑا بلون کیا ہمارے ایمپورٹ بل کو اور ہمارا جو تجارتی خسارہ ہے بڑھ بڑھ گیا مجھے تجارتی خسارہ اسی صورت کام ہو سکتا ہے جب یہاں تو ہم اپنی ایمپورٹ بڑھا دیں بہت زیادہ یا ہم اپنی ایمپورٹ کو کم کریں تو یہ دونوں چیزیں اس وقت پہ بہت ممکن نہیں تھی اس لیے ہم کو جنہیں یہ مہنگائی کا جو ہمارے پاس اثر آیا سب سے زیادہ اسی پہ آیا روپے کی جو قدر کم ہوئی اس کی بھی وجہ وہی ہے کہ ہمارے پاس ڈالر خریدنے کے پیسے نہیں ہے جب آپ ڈالر جب نہیں خرید سکتے اور ہماری جو خریدنے کی طاقت کم ہو گئی ڈالر بھی ایک کمانٹی ہے وہ بھی ایک ایسی چیز جیسے آٹا ہے ایسے لوگ خرید خرید کے رکھتے ہیں پروفٹ کے لیے ڈالر کی ڈیمانڈ زیادہ ہو گئی اگر آپ کا ساٹھ ڈالر کا تیل تھا وہ چور آسی ڈالر پہ پہنچ گیا تو اب یہ چوبیس ڈالر کا جو ڈیفرنس ہے وہ آپ کی مہنگائی ہے اس کو جو رہا کنٹرول کرنے کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں کرنی پڑتی ہیں جس کے اندر اب یہ جو یہ سٹیٹ ویگ نے جو کیا ہے جو ان کی دانشت میں وہ ٹھیک ہے انٹرنیشنل اکنومکس بھی ٹھیک کہتی ہے لیکن ہمارے ملک کے لیے وہ فٹ نہیں ہیں کہ آپ انٹرسٹ کا ریٹ بڑھا دے تو آپ کی جو انا انفلیشن کم ہو جائے گا میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ انفلیشن جب آپ انٹرس کا ریٹ کم کریں گے پاکستان جیسے ممالک میں صرف پاکستان میں نہیں جتنے تھرڈ ورلڈ کنٹریز ہیں ان کے اندر آپ کی مہنگائی اور پڑے گی کیونکہ یہ آپ کا کسٹ کو بڑھا دیتا ہے آپ کی پڑکشن کسٹ کو جب بڑھاتا ہے تو آپ کی جو امپورٹ سبسکیورٹ اندرسٹری ہے جو یہاں کی جو کہتے ہیں مہنگی ہوں گی جب مہنگی ہوں گی تو مہنگی ہم کو بیچنے پڑے گی جب مہنگی بیچنے پڑے گی تو مہنگائی پڑے گی جب بیر بھائی یہ جو ہم پورا سال اگر اس کو ڈسکس کر لیں کیونکہ اب یہ سال ختم ہو رہا ہے پورے سال میں حکومت کی مہنگائی کو ہینڈل کرنے کے لیے یا بزنس کمیونٹی کو اچھا انوارمنٹ دینے کے لیے کون سے ایسے اقدامات رہیں جس کو سراہا جانا چاہیے دیکھیں ان کی جو اقدامات جو پرائی منسٹر جو بات کرتے ہیں میں تو جب بھی ان سے ملاؤں وہیں کی بات کرتے ہیں کہ اپنی پورمیشن ہونی چاہیے مہاں ملنے نہیں لگنی چاہیے ایمپلائیمنٹ وہیں سے کریئے ہوگا اور جو انا پروفٹ کرنا کوئی بھری بات رہی ہے اور ہم کو جو انا مجھے کسی طرح سے بھی ایمپلائیمنٹ بڑھانی ہے ایکسپورٹ بڑھانی ہے آپ کو جو چاہیے مراد دوں گا لیکن جب آپ اسی طرح پریکٹیکل ہی دیکھتے ہیں تو وہاں کیا آپ کو بلتا ہے کچھ بہنی ملتا آپ دیکھیں 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 انہوں نے کہا جی آپ کنٹینیو رہے گا پر آج ہمیں اشارہ یہ مل رہے ہیں کہ وہ کنٹینیو نہیں ہوگا ہم نے اپنے مال بیچھ رہے ہیں اسی طرح سے جو ایک اینیبلنگ اٹموسفیر ہوتا ہے جسے کہتے ہیں کہ آپ کو اینیبلنگ اٹموسفیر بھی لے گا جس میں آپ کام کرنے کے آپ کو سہولیات ہوگی کسٹ او ڈوئنگ بسٹس ہم کم کریں گے کہ دونوں چیزیں نہیں ہوئیں اس لیے نہیں ہوئی ہے کہ جو ہمارا جو پوزیشن ہے کسٹ او ڈوئنگ بسٹس اور بڑھ گیا اس لیے کہ ہم نے جو اپنے کے ساتھ اگریمنٹ کیے اس میں بہت ساری ہم نے ان کی باتیں مانی ہیں جس میں گیس کی پرائیز بڑھانا جس میں لیکٹسٹی کی پرائیز بڑھانا اس ساری چیزیں جو ہیں یہ آر گوئنگ تورڈز ایکچولی انکریزیں انفلیشن وہ 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 وہ